کوئی کوئی یہ دولت لٹتا ہے کوئی کوئی مدینہ یو تو جاتے ہیں ہزارو 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 مدینہ دیستا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی یہ دولت لٹتا ہے کوئی کوئی آپ حضرت وہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خانوادہ ربانیا کا صدر رسم یہاں سے ملتا ہے وہی سے آج اس کہاں کہاں اترے میرے رسول کے بیٹے کہاں کہاں اترے حضور صحیح مللہ حضور مسیح مللہ اور حضور سپین حیدر کی حوالے سے اور صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ماتی کے برطن یہ ٹوٹی چٹائی یہ ماتی کے برطن یہ ٹوٹی چٹائی حقارت سے نادان کیا دیکھتے ہو یہ ٹوٹی چٹائی یہ ماتی کے برطن یہ ٹوٹی چٹائی حقارت سے نادان کیا دیکھتے ہو ارے غریبی غریبی پیمبر کے گھر میں پھلی ہے میرے گھر کے سامان کیا دیکھتے ہو میرے گھر کے سامان کیا دیکھتے ہو غریبی پیمبر کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کے سامان کیا دیکھتے ہو طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ میں کچھ کہتا رہوں بولتا رہوں اور حضرت سے دعا لیتا رہوں لیکن بس اب وقت نہیں ہے اب آپ حضرت نعرے تکبیر کے ساتھ پیدانی کا ثبت دیجئے اور اپنے محسینوں کے محسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیس کرتے ہوئے نعرے تکبیر و رسالت بلتے ہیں نعرے تکبیر پھولیسی آواز میں آواز ملائیے ہم آہنگ ہو جائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت اُر سے شہید ملت اللہ نا سید سبتہین حضرت صاحب قبلہ حضرت سبتہین حضرت صاحب قبلہ اب گوہر کلزو میں ملائے نعرے سیاست سیادت نعرے فقاحت حضرت علامہ سبتہین حضرت صاحب قبلہ کی خطاب نایاب سے محسوس ہونے کے لئے آپ حضرت تیار ہو جائیے حضرت سید سبتہین حضرت رمیہ کرسی خطابت پر جلفہ افروز ہو چکے ہیں ہم ان کا اپنے خانوادے کی طرف سے تو شکریہ آدھا نہیں کریں گے اس لئے نہیں کریں گے تو یہ گھر والے ہمارے گھر میں آئے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے لیکن پورے اہل جبلپور کی طرف سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے حقیدت مندوں کی طرف سے بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے حقیدت مندوں کی طرف سے سید سبتہین حضرت رمیہ کا میں دل کے گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں منصور فریدی صاحب نے ایک جملہ بولا لیکن وہ جملہ بولتے ہوئے شاید وہ خود سمجھ نہیں پائے وہ جملہ تھا محسنوں کے محسن محسنوں کے محسن یعنی جن خانوادوں سے اہل جبلپور کو ایمان ملا سنیت ملی خانوادہ عیدو الاسلام کہ سبحان اللہ خانوادہ برحان ملک ان کو فیض کہاں سے ملا آلہ حضرت فاضل بیل بھی سے ملا اور آلہ حضرت فاضل بیل بھی کو فیض ان کے گھر سے ملا محرانہ مقدسہ سے ملا معلوم یہ ہوا کہ خوش نصیب ہے جملپور کے مسلمان کہ ان کے یہاں اس شہر میں فیضان حسینی ایک جگہ بلواستہ آیا اور ایک طرح بلاواستہ آیا فیضان حسینی سے مالا مال ہو گیا یہ شہر زہدار نعرہ لگائی استخباب میں نعرہیں نہیں لگاؤں گا آپ حضرت لگائیزے اللہ 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 موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ المتفرد البقائب القدم الموجد الاشیاء من العدم المقدر الارزاق والقسم احمده ولا اجل الغائب النعم حمدن جبقا بعد فنائل امم ثم الصلاة والسلام على شفیع الامم وعلا آله وصحبه الذین کانو فی سفینة الغمم موسیقی وبعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع السادقین سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله المولان نبی الكریم عليه وعلا آله افضل الصلاة واکرم التسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد ماتن الجود والکرم وعلا آله وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَوْسِ عَظَمْ بَمَنِي بِسَرُو سَامَا مَدَدِي قِبْلَائِ دِين مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُ مَنِي عَيْنِي رَا اَيْ خُدَاجُو وَخُدَابِين وَخُدَادَا مَدَدِي اور جن کا آج عرص ہے اور جن کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ممبر والے اور ممبر کے نیچے والے جو حاضر ہیں ان کے بارے میں میں حضرت استاذ الشورہ حضور صاحب سجادہ یہاں پہ تشریف فرما ہے یا میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں چند ایک شیر عرص کرنا چاہوں گا کہتے ہیں ابحاریہ غزل ہے عرص کرتے ہیں میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرآن فال میرے نام کا اکثر نکلا کیا کہنے ہے قرآن فال میرے نام کا اکثر نکلا تھا جنے زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے تھا جنے زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے میں کے سہرہ نظر آتا تھا سمندر نکلا میں کے سہرہ نظر آتا تھا سمندر نکلا میں نے اس جان بہاران کو بہت یاد کیا یہ تمام مرشد کے مرید جو ہیں وہ یہ عرض کر رہے ہیں مرشد کی بارگاہ میں کہ میں نے اس جان بہاران کو بہت یاد کیا جب کوئی پھول میری شاخِ ہنر پر نکلا جب کوئی پھول میری شاخِ ہنر پر نکلا اور آج کل کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو دیکھتے ہوئے اس کے تقاضے کے مطابق شاید کچھ اس طرح کہہ رہا ہے شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا میں نے جس ہاتھ کو جو آج کل کا ماحول ہے میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا وہی خنجر نکلا اور سرکار امام عالی مقام کی طرف سے شائر آرز کر رہا ہے تو یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن تو یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا تیرا لشکر نکلا ماملہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے جب گھر کی بات آتی ہے کیا کہیں جب گھر کی بات آتی ہے تو ماملہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ گھر والا جب گھر کی بات کرتا ہے تو لوگ الزام لگانے لگتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھر والوں کی تاریخ کر رہا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ ہمارے مرشدان اعظام ہیں جن کے دم سے آج دنیا قائم ہے بے شک بے شک سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اُر سے شہید ملت اُر سے شہید ملت سبحان اللہ یہ صرف ہمارے مرشدوں کی ذات ہے اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ان کے ہونے سے سب کا ہونہ ہے مربھائیوں میرے دوستوں خانقاہوں میں آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سیاسی پارٹیوں کے ممبر بن جائیں گے سیاسی جھنڈے اپنے سٹیجوں سے لہرہ لیں گے تو ہم ووٹ کا دھندہ کر لیں گے نوٹ کما لیں گے لیکن سچ بات یہ ہے مرشدوں کے ہونے سے سب کا ہونہ ہے گفتبو یہاں سے چل رہی تھی لیکن شکریہ مجھتے کاشون مجھتے کو دیکھیں گے